آپ کو روگانو ساری یوگا بھیاس کی کرم میں سب سے پہلے موٹا پا کے لیے یوگا بھیاس کروا دیں دونوں پیروں کو پاس میں رکھیں گے اور دونوں ہاتھ سر کے اوپر رکھ لیں موٹا پا کے لیے مول بارہ بھیاس ہیں دوہ بھیاس شام کے لیے چودہ اور چھے پرانائیم کیا بھیاس جواب کو کروا چکہ اوستی کا کپال بھات ہے اجائی انولوم ملوم بھرامری ادھگیت دونوں پیروں میں توہاں فاصلہ ہاتھ اوپر تنے ہوئے تریاک تاڑا سن ترکونا سن کونا سن پادہستا سن یہاں سے شروع کر کے پھر بیٹھ کے پھر اُلٹے لیٹھ کے سیدھے لیٹھ کے پہلے آسن پھر پرانائیم یہ افیاس کروا کر کے ہم آدھا کلو سے لے کر کے ایک ڈیڑھ دو کلو تک پرتیدین وزن کم کر دیتے ہیں تو کون نہیں کرے گا یوگ سب کو تولاب چاہیے بینیفٹ چاہیے موٹا پا کی ساتھ ساتھ پھر مدھمے بھی کم ہوتا ہے یوگ سے ہم نے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کا موٹا پا کم کیا ہے کونی ایک دم سیدھی پہلے ایسے دھیرے دھیرے کر دیں پھر اس کو تیجی سے کر دیں لاکھوں کروڑوں لوگوں کا موٹا پا ہم نے گھٹایا ہے بیٹی اور مدھمےہ کو ایستما کو اور تمام طرح کی لائف سٹائل ڈیجیز کو مٹایا ہے سامنے روگوں سے لے کر کے کینسر تک ہم نے تمام روگوں سے لوگوں کو مکتی دلائی ایک ایک ابھیاس کو پانچ دس بار سے پرارم کر کے پچیس پچاس بار تک ہم کروا دیتے ہیں ایک نہیں تو دو راؤنڈ تین تین راؤنڈ میں نے کروایا ہے موٹا پا والے روگوں سے ہاتھ اوپر اٹھا اوپر والے ہاتھ کی اتھیلی پھر نیچے کی اوپر والا ہاتھ کان سے لگ گیا نیچے الہا وہاں ہاتھ پہلے گھٹنے کی پھر دیرے دیرے ٹکھنے کے پانچ آگیا ہے ایسے جو پہلے ایسے دیرے دیرے کرانے پھر تیجی سے کروا تو الگ الگ شریر کے حصوں پر وزن بڑھا ہوا ہوتا ہے پیٹ پر پیٹ پر کمر پر ہاتھوں میں پیروں میں اس لئے ڈیفرنٹ اینگل سے ایکسرسائز دے رہے ہیں ایک ای طرح کا بیائیم نہیں یہ بیوید طرح کا بیائیم کروا رہے ہیں لمبا لمبا شہ سلو تھا فاسٹ کرو ایسے لیکن طریقے سے کرنا لمبے لمبے شہ سلو تھا ایک ابھیانس کو کتنی بار کرنا پچیس پچاس بار تک کر سکتے ہیں تو یہ تیریت تاڑاسن ترکوڑاسن دونوں ہاتھوں کو پارشو بھاگو میں کندھوں کے سمان آنٹا جسے والا ہاتھ ایسے آتھے لی سامنے کی اور پہلے دھیرے دھیرے پھر دیجی سے پانچ دس بار سے پرامب کر کے پچیس پچاس بار تک ایک اپھیاس کرنا آپ کو اب سکھا رہے ہیں دھیرے دھیرے ان اپھیاسوں کو بڑھا لیں دونوں ہاتھ اوپر سائیڈ میں جو مجھن بڑھ جاتا ہے لوکل ایریاز میں جو فیٹ بڑھ جاتا ہے اس کو فیٹ کو میلٹ کرنے کے لیے الگ الگ ترہ کے الگ الگ حصوں میں جو موٹا پہ بڑھا اس کو کم کرنے کے لیے یہ الگ الگ ایکسسائزز آگے پیچھے فیٹ بڑھ جاتا ہے سامنے انگوٹھے سے لے کر کے اور ٹھوڑی اور پیچھے ایڈی سے لے کر کے اور چھوٹی تک آگے پیچھے جو ایکسس فیٹ بڑھا ہویا ہے اس کو کم کرنے کے لیے آگے پیچھے پورا جانا پیچھے جاتے سمیں پیچھے پہ پورا جھکنا پیروں میں تھوڑا فاصلہ رکھوانا جسے کی بیلنس بنا رہا ہے چوٹنے لگنے چاہیے کوئی گرنا نہیں سہی ساؤدھانی پوروک کمر میں درد ہے تو آگے نہیں جھکنا چاہیے ہرنیا ہے تو پیچھے نہیں جھکنا چاہیے ساؤدھانی پوروک یو کرنا کرانا چاہیے ایک ایک ابھیاس کو پانچ دس بار سے پرارم کر کے پہر سامنے کھوڑ لیجیے پانچ دس بار سے پرارم کر کے پچیس پچاس بار ایک ایک ابھیاس کو کرنا پورا پسینہ بہنے لگتا ہے اب دونوں ہاتھ کے انگلوں کنٹرل ہو کر لیجیے چکی آسن پھر اس تھیت کون آسن پھے اور پشمتان آسن ہوگا آگے پورا جانب پیچھے پورا ہاتھ ایسے چنگاؤں کے اوپر سے کونیا پوری سیدھی اسے پوری بھوڑی ریلاکس ہو جائے اور جن کا بھی موٹا پا بڑھا ہوا ہے پیٹ پیٹ پر وہ کم ہوگا ہے یہاں بھی بجان بڑھتا ہے یہ ہاتھ لٹکنے لگتے ہیں پیر بھی موٹھی ہو جاتے ہیں کمار پیٹ یہ سب بوٹی آگئے ہیں کم ہو جائے گا ایسا بس ایک کم کرنا کم تو ہو جائے گا پھر واپس مت بھرنا ایمپوٹ آؤٹپوٹ اس میں جو ڈالو گے پھر وہ ٹھہر جاتا ہے ادھر تو ایمپوٹ کم کر دو تو آہار اتنا ہی لینا جس سے سریر چلتا رہے گول گول گھومائی ہے کچھ تو بیٹے بیٹے دیکھا ہی رہے ہیں کلوک وائچ انٹی کلوک وائچ پہلے ایسی گھومائیا ایک بار ایک طرف سے پھر دوسری طرف سے ایسے 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 پانچ پانچ دس دس بار سے پرارم کر کے پچیس پچیس پچاس 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 پار یہ کرواتے ہیں اور نیرنترتہ کے ساتھ بیچ میں رکنا نہیں لمبے لمبے سواس تب لاب ہوتا ہے میں نے بار بار کہا ہے نیرنترتہ پوروک کیا ہوا یوگ ہی پورا پھلی بھوت ہوتا ہے اس سے پورا نعب آپ کو ملتا ہے جس سے جتنا بن پائے کونیاں سیدھی رہے بس ایسے بھی سریر ریلاکس ہو جاتا اس میں اکتم پیروں کو سامنے کھولنے ست کون آسن کے لئے دونوں ہاتھ کندھوں کی سمانہ دائیں سے بائیں ہاتھ کو ایسی چھو دائیں سے بائیں پیر کو چھوا بائیں ہاتھ کے اتھیلی سامنے کے اور پھر دوسری اور سے ایسے ہی ایسے سامنے کے اور اتھیلی ایسے پورا گھوم جاتا ہے پھر پہلے بھیرے دھیرے کیا پھر گتی کو بڑھا دیا موسیقی ایسے کتنی بار کرنا پانچ دس بار سے پرارمب کر کے پچیس پچاس بار اور وشیش پریشتیوں میں سو سو بار جب سو بار ادھر ادھر اس کو ہلائیں گے پورا چھٹ جائے گا گھڑ جائے گا یہ موٹا موٹا بہت خراب لگتا ہے ابھی تو کپڑے پہن رکھیں نہاتے ہو تب تو دکھتا یہ پورا کتنا برا حال کر رکھا ہے اپنا بے ڈھنگے ہو رکھیں آگے جھکو ماتھا گتنوں سے لگاؤ پھر پیچھے ایسے اور پیچھے جتنا جو ادھر جا سکتے ہیں آگے پیچھے پورا جانا اس سے کیول پیٹ کہنے ہاتھ پیٹ 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 پورے شریر کا اترک تبھار ایکسس پیٹ ملٹ ہو جائے گا ملٹ وہ ایک دم ڈائننگ ٹیبل سا سامنے نظر آتا ہے اس پیٹ کو جو نابی کے اوپر بڑھا ہوا اس کو کم کرنے کے لئے بھجنگاہسن اور نابی کی جو نیچے بڑھا ہوا ہے اس کو کم کرنے کے لئے سربھاسن کسی کا پیٹ نیچی اتنا لٹک جاتا ہے میں نے تو پانچ پانچ کلو لٹکتا دیکھا ہے لوگوں پھر اس کو باندھنا پڑتا ہے کھیچ کے اس کے لئے بھجنگاہسن اور سربھاسن یہ دو ابھیان سوشش ہیں ایسے پہلے ایک دو بار دھیرے دھیرے کرنا پھر اس کو بڑھا دینا کیسے دس بیس بار موسیقی 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 جو دنڈ بیٹھک نہیں کر پاتے وہ یہی کر لیا کرو 20 پہ 30 بار کر لینا بجائیں بھی مضبوط ہو جائیں گی اور پیٹ بھی گھڑ جائے گا سری سندر بھی بن جائے گا فٹنیس سچی ہو جائیں گے فیگر سچی ہو جائیں گے اب دوسرا بھیانس ابھی پورا نہیں ہوا ہے ابھی دونوں ہاتھ ٹھوڑی کے نیچے رکھی ہتھلی پر ہتھلی پہلے دھیرے کرنا ایک سی دھیرے سے دو بھجنگ آسن کے دو بھیانس پہلے سی دھیرے کر کے اب اس کو بیس پچیس بار کر کے دیکھو موسیقی کچھ بانی بات بہل بابا جی تھک گئے تھک گئے تو آرام کر لو ماتھا ایسے لگاو اور ایسی لیٹ جاؤ ایڈی اندر پنجے بہار اس کو مکراشن کہتے بشرام ہو گیا جب ہتھلی پر ہتھلی ایسے رکھ کر کے اس کی اوپر ماتھا رکھ کے ایڈی اندر پنجے باہر رکھ کر کے ایسی لیٹ جاتے ہیں ایک تم ریلیکس ہو جاتے ہیں لنبے لنبے شواس لیتے رہے آتما بھاو میں پرما آتما بھاو میں پرتشت دھو کر کے درشتہ بن کر کے دے کو شوووات اور سویم کو شیوووات انو بھاو کرنا یہ پرما وشانتی کا سادھن ہے اب اگرہ بھیاس جیدہ دیر آرام نہیں کرنا آرام حرام ہے کاریان تر ہی بھی شام ہے تھوڑی زمین پر پیچھے سے ایک ایک پیر کو اٹھائیں گے ایسی دھیرے دھیرے ایک ایک پیر سے اٹھانا تو نابی کے اوپر اور نابی کے نیچے دونوں طرف کا ہی بڑھاوا بھار ان دونوں ابھیاسوں سے کم ہو جائے گا اور آپ کی فٹنس کے لیے آپ کی اچھے فیگرز کے لیے بہت اچھا بھیاس جو دونوں سے کر سکیں تو دونوں سے کرنے موسیقی اب سیدھے لیڑ جائے جن کو بجن پورا گھٹانا ہے وہ پوری تنمیتہ سے کریں بجن گھٹانے کے لیے تین ویشیش ابھیاس سب سے زیادہ میں نے بار بار کہا بجن یا تو پیٹ پر بڑھتا ہے کمر پر پھر دوسرا تھائیں بٹک سیفز پر تو پہلے پیٹ کے لیے پھر تھائیں بٹک سیفز کو کم کرنے کے لیے تین ابھیاس پہلے اردھالاسن جو پیٹ اور پیر دونوں کا بجن کم کرے گا پھر پادہ برطہ آسن پیروں کے بھار کو ایکسس فیٹ کو تھائیں بٹک سیفز پر جو ایکسس فیٹ ویٹ بڑھ جاتا ہے اس کو کم کرنے کے لیے پھر دوی چکری کاسن پیٹ اور پیروں کے لیے دونوں کے لیے ایک ایک یا دونوں پیروں کو اوپر اٹھائیں گے نیچے لے کے آئیں گے ایک ایک یا دونوں پیروں سے کھانے پینے پر نہیں انترن جو بھار کم کرنا چاہتے ہیں تو جن چیزوں سے بھار بڑھتا ہے آپ اپنی ڈائیٹ میں کاروہٹریٹ کم کر دیجئے فیٹ شوگر اس کی ماترہ میریمم کر دیجئے اور جو بہت جلدی ویٹ کم کرنا چاہتے ہیں وہ میٹھا پورا بند کر دیں کسی بھی روپ میں کوئی میٹھا نہیں چینی نہیں شوگر نہیں گڑھ نہیں شاید نہیں کچھ نہیں میٹھا نہیں نمک نہیں میٹھا نمک گھی تیل اور اناج یہ بند کر دیجئے تو لینا کیا ہے لینے کے لیے موسمی کا جوس پیجئے انار کھائیے امرود کھائیے سیو کھائیے اور سب سے اچھا ہے آپ کھربوزہ کھائیے واتر میلن لال والا ہوتا ہے نو چاہے دو کلو کھا لیجئے کوئی فرق نہیں پڑے گا جتنی بھوک لگے اسی سے پیٹ بھر لیجئے کسی کسی کو ایسا ہوتا ہے کھالی پیٹ نا وہ بھوکھے پیٹ پھر چکر آنے لگتے چلی نہیں سکتے کس کری نہیں سکتے ایک دم سارا دل دماغ من پران آتما سب پیٹ میں پھر گھوز جاتا ہے پھر کھالی پیٹ وہ کس کام نہیں کر سکتے چل پھر نہیں سکتے گھر پیوار بیجنس ویاپار کی جو کام ہے وہ نہیں کر سکتے تو کہتے ہیں سوامی جی کھالی پیٹ تو رہا نہیں جاتا تو پھر پیٹ بھرو کس سے کھربوزے سے کھربوزہ کھاؤ لوکی کی سبجی کھاؤ لوکی کا دوس پیو سیو کا دوس پیو گازر کا دوس پیو موٹاپا نہیں بڑھے گا